پاکستان میں خواجہ فرید ہسپتال میں صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک نے گوین پاکستان مہم کے تحت پودا لگایا ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے جی جنید آگاہ کی چیخوا جبکل خواجہ فرید ہسپتال کے اندر صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک کے جانب سے شجرکاری مہم کا جو ہے وہ افتتاہ کر دیا گا اور جبکہ ڈاکٹر اکتر ملک نے جو ہے خود جو ہے وہ پودا لگا کر مہم کا جو ہے آغاز کے اس وقت ڈاکٹر اکتر ملک ہمارے صاحب موجود ہوں ان سے بات کریں گے سر شجرکاری مہم کا افتتاہ کیا ہے ہسپٹال کے اندر کیسی لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کیسی جا رہی ہے شجرکاری مہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد عمران خان کا ویجن وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس ملک کو اور اس قوم کو سرسبز اور گرین دیکھنا چاہتے ہیں اور صاف پاکستان اور گرین پاکستان کا جو خواب ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پورے ملک میں یہ مہم شروع کی گئی ہے اور خاص طور پر جو ہمارے جو گورنمنٹ کی امارتیں ہیں ان میں اور گورنمنٹ کو جو ادارے ہیں ان کو خاص طور پر انسٹیکشنز دی گئی ہیں کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حیثہ لیں اور ساتھ ساتھ ہم پاکستانی قوم سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ ہر پاکستانی اگر اپنی حصے کا ایک درخت لگائے گا تو اس کا امپیکٹ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہوگا درخت لگانے کے ساتھ ساتھ پودے لگانے کے ساتھ سر یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ اس کی کیر بھی مناسب انداز میں کی جائے تو اس پر بھی کیا حکومت ہدایات جاری کر رہے ہیں سرکاری اسپطالوں میں یا عام پاکستانیوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں جو سرکاری امارتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس تو پورا ایک سٹاف ہوتا ہے لیکن جو پاکستانی قوم لگا رہی ہے تو وہ بھی جو درخت لگائیں گے انشاءاللہ ان کی دیکھوال بھی کریں گے اور آنے والے وقتوں میں جب یہ ہمارا یہ پورا ایک سر سبز صاف اور گرین پاکستان کا جو خواب ہے وہ جلد پورا ہوتا نظر آتا ہے اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے میں لگانے سے کے پی کے کی حکومت کے پاس ذرائع میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہاں کے موسم میں فرق پڑ گیا ہے اگر اسی طرح ہم پاکستان کے باقی حصوں میں بھی اگر اس طرح زور شور سے یہ مہم چلائیں گے تو ہمارے آنے والا جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں کافی ساری تبدیلی آسا ہے جو ڈاکٹر اختر ملک ہے صوبائی وزیر طوانائی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ حکومتی جو ڈپارٹمنٹ سے ان میں جو ہے پودے لگائے جارہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بال بھی کی جارہی ہے انہوں نے پاکستانی شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی جو ہے ہر شہری جو ہے ایک ایک پودا لگائے اور اس کی جو ہے حفاظت کرے جی